ہوئی ہے میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب ایمین اے سرگودہ سے خورم برک صاحب ایمین اے شیخ اپرا نائیم بنجوتا صاحب ہیں زبیر کسانہ صاحب ہیں آئیل ایف پنجاب کے صدر ہماری تفصیلی گفتبو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے انہیں کہایا یہ سب جان لیں تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے کہ پی ٹی آئے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے زد و کوب کیا جاتا ہے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بے سود ہوگا ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس دس اور موجود ہیں یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے جب عمران خان چودہ مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوس ہیں اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ آٹھ سے دس فٹ کی جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھروم میسر ہے نہ ان کو اس گرمی میں گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن ہر کارکن تمام صحبتوں کو چھیل سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن نے قوتیں جو اس سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا ہم یہاں موجود رہیں گے تو یہ آپ جان لیجئے ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلا کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے پاکستان کی معیشت ترقی کرے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے مہنگائی سے چھٹکارا پائے یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاہ نہیں پاسکتے ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے اور عوام کی جو جنون لیڈرشپ ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے اس کو ساتھ لے کر چلے اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا مران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے یہ بالکل لغو بات ہے انہوں نے نو مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب چودہ مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈرشن کمپلیکس میں اٹھارہ مارچ کو تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر اعتجاج ہوگا پر امن اعتجاج ہوگا اور اعتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو اعتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پنچایا جائے گا یہ ایک متفکہ رائے تھی جو کچھ نو میں کو ہوا ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے وہ تیس لوگ ہیں چالیس لوگ ہیں پچاس لوگ ہیں ان کو سزا دیجئے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیس کھنٹوں کے اندر دس ہزار لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈشل انکوائری ہو تاکہ پتا چلے کہ اس دن ہوا کیا جو سزا وار ہے جو قصور وار ہے اس کو ضرور سزا دیجئے لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا عمران خان کو ووٹ دیا اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا لہٰذا آپ سے استدا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز دس جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے ملک صاحب سے ورک صاحب سے بنجوتہ صاحب سے آپ بھی کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب پور اعتماد ہیں اور ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے خان صاحب نے برملہ اظہار کیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے اگر چودہ مہینوں میں ان کو کوئی نہیں توڑ سکا تو وہ آئندہ بھی جیل میں رہ کر تمام مشکلات کو کسام نہ کریں گے لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے بھی ہمارے ہیں میں تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بے گناہ لوگ نو مہین کے مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو بھی باہر آنا چاہیے اور اس کی واضحہ مثال یہ ہے کہ ابھی دو نو مہین کے دو مقدمات کا جو میاں والی مدائی سے سرگودہ میں ٹرائل ہوا ہے اور جائد نے ان تمام شاعتوں کو جھوٹا کرا دیا ہے اس پر ایک خان صاحب نے کہا کہ ایک ایسے یہ مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں میرے تمام ورکرز کے خلاف ان کو صرف اور صرف جیل میں رکھا جا سکے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایسے ہی تمام لوگوں خلاف جھوٹے مقدمات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ان تمام جھوٹے مقدمات کا اور ان کے اس کے ورکر بلکل سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے بڑے دلیری کے ساتھ اور ہم اس مشکل حالات میں کھڑے ہیں اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں بہت شکریہ جی ورک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک عرصہ کے بعد اپنے لیڈر اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی میں پہلے شکریہ دا کرتا ہوں انتظار بھائی کا آج میں نے اپنے لیڈر کو بالکل اسی طرح پایا اسی حوصلے اور حمد میں پایا جو وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں جو درد رکھتے ہیں جو احساس رکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اگر یہ ظلم و بربریت کو جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس 90% ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر یہ ایک کو اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے ہم اس کے مقابلے میں تیسرے کو چوتھے کو ہمارے پاس دس دس جو ہمارے کارکن ہیں وہ ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور خان صاحب نے بڑا کلیر یہ میسج دیا اور بڑا کلیر ہی انہوں نے کہا کہ میں نے جو ابھی حال یہ ان کا ایک بیان منصوب کیا جا رہا ہے نو مئی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے یہ جو تنصیبات ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے ایسا ہرگیز بھی نہیں انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر میرے ورنڈ تھے کسی بھی حوالے سے کسی بھی آئین شکنی کے حوالے سے کسی بھی ایف آئی آر کے حوالے سے تو مجھے ورنڈ لاکر دکھاتے میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا لیکن جس طرح سے غیر قانونی طور پر رینجرز نے مجھے گرفتار کیا اسلامباد ہائی کوٹ سے جب وہ اپنی بھیل کے لیے وہاں پہ وہاں پہ خود گئے ہوئے تھے اور وہ اپنی اپنے پرنٹ کے لیے وہاں پہ تھے تو اس دوران میں جو کچھ ہوا نہیں بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی سر پھوڑا گیا اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے کسیڈ کر لے کر کے گئے اگر وہ پروپر طور پر خان صاحب کو ورنڈ دکھاتے تو خان صاحب آج بھی اس بات کے اوپر تھے کہ میں نے پب بھی ان کو کہا کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے صرف یہ بات کی تھی یہ آن دے ریکارڈ ہے اس کے اوپر خان صاحب کی وی لاغ بھی ہیں کہ پھر اس صورت میں کارکنان جا کر اپنا پورا احتجاج کریں گے اگر خان صاحب نے یہ مثال دی اگر کوئی ایک ادارہ میری گرفتاری کرے پولیس والا گرفتاری کرے گا تو پولیس والی کے خلاف احتجاج ہوگا اگر رینجرز والا کہے گا تو رینجرز والے کے خلاف وہاں پہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا تو ہم نے اپنے لیڈر کو بالکل توانا پایا اور وہ کسی بھی طور پر جھکنے والے نہیں انہوں نے آج رعوف حسن صاحب کی گرفتاری کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہمارے ایک آسن ایک نستعلیق ہمارے بھائی کو ایک غیر قانونی غیر آئینی جو ان جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے آج اس کے اوپر جو برہمی کا اظہار کیا اور خلاف صاحب نے اس کے علاوہ جو ہماری بہنے کارکنان ہے جو آج بھی بند سلاسل میں میڈم یاسمین راشد کا انہوں نے دوبارہ نام لیا ہمارے دیگر جو ہمارے اندر ہیں لیڈران ان کے لیے بھی وہ جو یہ سکتی ہیں جھیر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی کل کا پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق سچ کی فتح ہوگی انہوں نے کلیر لکھا کہ جوٹ کے نام کو پیر ہوتے ہیں نام کو قدم ہوتے ہیں ان کو ایک جوٹ چھپانے کے لیے دس کام غیر قنونی غیر آئینی کرنے پڑتے ہیں تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جلد اس جلد اس سے جان چھڑائیے تاکہ آپ کو مزید جوٹ نہ بولنا پڑے شکریہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو خان صاحب کے جان تک حوصلے کی بات ہے تو یقین کریں کوہ حمالیہ چھوٹا پڑ گیا ان کے حوصلے کے سامنے اور دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ کل جس وقت ان کے ساتھ ذکر کیا کہ کل اسلامباد پارٹی آفس میں جو واردہ ڈالی گئی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جو مقتدر حلقے ان کے لیے صرف یہی پیغام دیا ہے کہ تو تیر آزمہ ہم جگر آزماتے ہیں آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں ہم جھکنے والے نہیں ہم بکنے والے نہیں اور آخری بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے ہم بھی کہتے ہیں نو مئی واقعی بہت بڑا سانحہ تھا اور وہ سانحہ شروع کہاں سے ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کے اغواہ سے آج بھی پتا کریں آج بھی بتائیں مقتدر حلقے کہ وہ آرڈر کس نے دیا تھا اور اس کے بعد جہاں جہاں پر یہ ساری وارداتیں جو پی ٹی آئی پر تھوپی جا رہی ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منگوائی جائیں جس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کروائی ہیں وہی اصل مجرم ہے اس قوم کا بھی پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور پاکستان کا بھی اور اس کے علاوہ نہ ہمارے حوصلے کم ہوئے ہیں نہ ہمارے حوصلے کم ہوں گے پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناوز و یا کنستین بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈیٹیل میں سارا بتا دیا گیا کہ ہمارا موقف نو مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی لیکن ایڈمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل انکار کی ہے اور دوسرا جو گرفتاری ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا موقف کلیر کیا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کھلاری ہمارا وہ میدان میں آئے گا اور تھرڑ بات خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ اسی کو پہلے لائے گیا پچھلے کیس کے اندر اور انعام شاہ کو ہی اپروور بنا کر اس میں لائے گیا ہے یہ انعام شاہ کی حصی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ جو ہے یہ بیسیکلی آن چودری کا آدمی تھا آن چودری جو ہے وہ کیوں کہ جنگیر ترین کے گروپ کو پرموٹ کر رہا تھا تو جنگیر ترین کے گروپ کو پرموٹ کرنا اور شاہ محمود کو سائٹ پر کرنا آن چودری کو ہم نے نکالا تھا اس کے بعد یہ انعام شاہ جو ہے یہ بنی گالہ سے الگ یعنی پی ٹی آئی آفیس سے الگ تنخواہ لیتا تھا اور گورنمنٹ سے الگ لیتا تھا تو اس بنیاد کے اوپر اسے نکالا گیا کہ ایک تو یہ تنخواہ لے رہا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ جنگیر ترین کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ آن چودری نے آکر عدد کیس کے اندر سٹیٹمنٹ دی اور اس نے آکر یہ اپروور بنہ پچھلے کیس میں اور دوبارہ توشہ خانہ پارٹ ٹو جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہے وہ کبھی بھی ہمارے حق میں تو سٹیٹمنٹ نہیں دے گا گواہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو حضاد ہو لیکن جو پلانٹ کر کے لائے گئے ہوں جو پلانٹ کر کے خاور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور خان صاحب نے اس کے اندر کلیریفکیشن کلیر دی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہے ہیں کہ بڑا جناب اندر پروٹوکول ہیں ایسی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہیٹ نما ایک کمرہ ہے کہ جب وہ بلکل پنکھا بند ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پر جیسے اون ہے ایسی وہاں پر صورتحال ہو جاتی ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کلم نہیں کیا کہ مجھے ایسی دی جائیں کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں دی جائیں لیکن میں اس قوم کے خاطر جیل میں رہ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ازاد ہو ہمارا ملک آگے ہمارا ملک آگے بڑے اور خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے قانون کی والا دستی تک یہ جاری رہے گی بہت شکریہ بڑی مرمان خان صاحب نے کل ایڈمشن کیا کہ 9 مہی سے پہلے انہوں نے جیل بڑی کے سامنے کہا دی تھی دیکھیں انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استعقام کے لیے پاکستان کی معیشت کے استعقام کے لیے لیکن ہمارا کوئی اس میں اس نسبلین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک متفائے نظر ہے ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے یہ کہنا کہ پی ٹی آئے بات کرنے کو تیار نہیں ہے سرہ سر ایک الزام ہے ایک لہب الزام ہے ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاہ ہو جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کا دیکھیں اعتجاج ہر ایک کا حق ہے جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے اس پہ کھڑے ہو کر اعتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارٹ لے کر آتی ان کو گرفتار کرتی رینجرز کو اسلامباد ہائی کورٹ پہ تھاوہ بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ سریعہ نے خیر آئینی عمل تھا غیر قانونی عمل تھا سپریم کورٹ پی اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے یہ بلکل یہ خیر آئینی عمل تھا اس حوالے سے اگر کوئی اعتجاج کرتا ہے تو بلکل بجا ہے وہ اعتجاج یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی لیکن توڑ پھوڑ آتش زنی بلکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا لہذا یہ الزام لگانا بلکل لغ بات ہے جو اس نے ہوا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں کن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آپ ڈھونڈیے ان کو پکڑیے سی سی ٹی وی فٹیج کہا ہے ان کو سزا دیجئے لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا دس ہزار لوگوں کو مارنا پیٹنا ان کی روزگار اپنے ختم کی روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے ہلکے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دگانوں کو منظر دیا گیا کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو دھوڑ دیا گیا کسی کا پیٹھا ہٹتا شاب تھی اس کے ایک ایک کرسی اور اون کو دھوڑا گیا جا کر یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا ہم اسی لئے کہتے ہیں آگے بڑھو پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ اب مرہم رکھنے کا وقت ہے اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے بربریت کے ذریعے زور کے ذریعے گھمنٹ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا دیکھئے چیف جسٹس آپ کی ذات ایک بات ہے سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے آٹھ جسٹس آئیبان نے ایک سٹینڈ لیا ہم اس کو سراتی ہیں ہم اس کو سلام کرتی ہیں لیکن چیف جسٹس آپ کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف فاضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی گریبی رشددار نے بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس آپ کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبہ ہے اور جس کے بعد پناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتی لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جا رہی ہے بہت شکریہ مربانی